آپ نے لینے ہیں تو انشاءاللہ اچھا جی ہمارے ساتھ کئی سارے لوگ ہیں آسیم افتیخار صاحب کہاں چلے گا رہے ہیں اپنا اگر وہ لگا لیں لوگو تو اس سے ذرا ساب آسانی ہو جائے مجھے لگتا ہے ان کو بھی وہ اگلچ ہو گیا جو ابھی مجھے ہوا تھا ان کو اب آواز نہیں آئی اچھا میرا لوگو چلا گیا گیا لوگو چلا گیا آپ کا بہت سارے لوگ لوگو لے گئے تحمل نگر بادہ اسٹریم یاد حضرت اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں ابو شاکر صاحب آج بھی ہماری اصلاح کرنے آئے ہوں گے نہیں آج سلاح نہیں آج افساد ہی لیا ہے بھئی تو اصلاح ہوگی ہے افساد ہوگا بفتی صاحب میں سائٹ ٹریک نہیں جانا چاہتا پھر آپ ٹائم دکل سے مجھے دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں نہیں نہیں بھائی پوری بات سن کر جواب دینے کے بعد ہی دے جا جاتا ہے موسیقی صاحب آج میں جو ملحد اور مرتد جو بڑا اتراز کرتے ہیں قرآن کے اوپر میں آج آپ کے سامنے اس سے تراز کھلے کے آئے ہوں آپ کے سامنے اور اس سے تراز کے سامنے میں ایک دعوی بھی کروں گا تیس سیکنڈ کی میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کروں گا سٹیٹمنٹ کے بعد میں ایک دعوی کروں گا اس دعوی کو بیک اپ کرنے کے لیے میں سن لیجئے پوری بات میں دعوی اس دعوی کے لیے میں آپ کے سامنے تین پیسز اف ایویڈنس اپنے سامنے پیش کروں گا تو پھر آپ اس پہ کامنٹ کریں گے یعنی آج اسٹریم سی آپ ہی آپ ہی کے ساتھ ہونی ہے یہ چاہے ہیں آپ یہ آپ پہ ہے نہیں نہیں میں 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 نے تو دو منٹ میں میں ختم ہو جانا ہے باقی آپ پہ ہے آپ کتنا دو منٹ میں ختم ہو جانا ہے چلی دو منٹ دی آپ کو شروع ہو جائے دو سٹیٹمنٹ سٹارٹس ناو اوکی مستی صاحب میں ایک اسلامک سٹیٹ میں رہتا ہوں جہاں پہ ہماری شریعت پوری طرح سے نافذ ہے میں نے ایک سات سال کی لڑکی سے شادی کی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر دو مہینے کے بعد میں نے میریج کو کانسومیٹ کیا یعنی کہ ہم بستری کر لی میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہماری شریعت ہے بڑی واضح ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی سے ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک وہ ہم بستری کو برداشت نہ کر سکے یہ میری ہوئی سٹیٹمنٹ ابھی میں آپ کے سامنے ایک ثبوت آپ کو بھیجنے لگا ہوں کیا شریعت کیا کہتی ہے یہ پہلا پیس ہے امریکن جورسٹ آن لائن اسمبلی اف امریکن جورسٹ آن لائن اس کو جاری کیا ہے ڈاکٹر سیلے الساوی نے جو کہ الہزار کے گریجویٹ ہیں سلاہ ساوی بھائی میں جانتا ہوں محافظہ محافظہ اگر ناموں میں گلتی ہو جائے تو میں محافظہ کرتا ہوں مدینہ کی یونیورسٹی سے انہوں نے میں پرسنلی جانتا ہوں سن لیجے دوسرا دوسرا بھی یہ بھی ایک اسلامی ارگنائزیشن ہے اور یہ بھی ان سے بلکل اتفاق کرتے ہیں تو اس کا بھی میں لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں تیسرا پیس اف ایویڈنس میرے سامنے ہے یہ ایک میڈٹ یہ کیا رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کہ آپ کسی بھی لڑکی سے ہم بیستری نہیں کر سکتے اگر وہ ہم بیستری برداشت نہ کر سکے اگر وہ ہم بیستری برداشت کرے تو آپ اس سے ہم بیستری کر سکتے چاہیے اس کی عمر کوئی بھی ہو تیسرا پیس اف ایویڈنس میرے پاس ہے وہ بڑا ایمپورنٹ ایویڈنس ہے وہ ہے مجدتل الملت مجدتل شلت ہاں جی مرانا شریف تھانم کی کتاب پہشتی زیور ہاں جی اگر آپ چاہیں تو اس کے پیج نمبر سیونٹی سیکس میں وہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل فائیو آپ کو تو معلم ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں یہ میرا ڈیفینس ہے پڑھ کے سنا دیجے لوگوں کے سامن سے آجائے جب ہی تو ہم جواب دیں گے اگر آپ ایک کم عمر لڑکی سے ہم بیستری کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں آپ بلکل ساتھ سال کی نہیں سر پبلک کے ایسی باتیں نہیں بتا کرتے ہیں ٹھیک جی گسل 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 ہاں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا ہاں اگر میں نے اس لڑکی سے جس سے میں نے شادی کی ہے میں نے اس سے ہم بستری کر لی ہے ہاں تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کرنا ٹھیک ہے ہاں اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس کے بعد اس کو اچھا ایک منٹ اب جس جگہ وہ جو پیج نمبر 76 ہے وہ اس کا وہ کس چیپٹر کا ہے وہ چیپٹر پڑی ہے گسل گسل کا بیان ہے نا اس میں آگے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے جانور سے وہ کر لیا انٹرکورس کر لیا تو اس کو غسل کرنا ہے نہیں کرنا یہ بھی لکھا ہوگا لکھائے گا نہیں میں نے جانور سے ہم بستری نہیں کی اس نورٹ اپل کر میں بتا رہا ہوں کہ آت سار والی بات پھر سچی سمجھے ہم یہ بات چیپٹر اس سے پہلے میں جانور سے ہم بستری کروں اس سے پہلے میں جانور کس ساتھ ہم بستری کروں تو میں یہ پورا بڑھ لوں گا اس سے پہلے میں نہیں کرنے لگا یہ صحیح ہے سال والی بات سچی سمجھیں اور ریپورٹ کر دیں چائلڈ لبیوز کو پکڑے جائیں گے میں تو اسلامیک سٹیٹ میں رہتا ہوں وہاں پہ تو یہ allowed ہے تو اب آپ کو یہ کہہ سکتا ہے حالکہ آپ نے نہیں بتایا میں خود بتا رہا ہوں میں نے اسی لئے آپ سے پوچھا کہ چیپٹر کون سا ہے چیپٹر غسل کا ہے چیپٹر نکاح کا نہیں ہے ایک آدمی میں کہتا ہوں کہ کہ کہیں بھی چاہے وہ مثلا زنا کرے تو زنا کے بعد اب اس کو پاک ہونا ہے تو اس کو غسل کا طریقہ بتایا جائے گا کہ نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی غسل کرنا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زنا ٹھیک ہو گیا چونکہ زنا کرنے کے بعد ایک انسان کو اپنی نارمل زندگی میں لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا برائی کرنے کے بعد اس کو نارمل ہونے کا موقع ملنا چاہیے ایک آدمی نے جانور سے انٹرکورس کیا جانور بن گیا وہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں حرام قطعی ٹھیک ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو درست نہیں کہہ سکتا اللہ یہ کہ وہ ٹھیک ٹھاک ملہد ہو تو باتہ لگے لیکن اس کے باوجود بھی اتنا گھناؤنا عمل کرنے کے باوجود بھی اس کے لیے واپسی کا راستہ کھلا ہونا چاہیے اب جب وہ واپس آنا چاہ رہا ہے توبہ کرنا چاہ رہا ہے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہ رہا ہے تو پہلے پاک ہوگا کہ نہیں تو یہی کہا جائے گا کہ پہلے پاک ہی اختیار کرو یہی صورتحال اس بچی کے معاملے میں بھی ہے جو آپ نے پڑھا ہے لیکن چونکہ آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی قانون ہیں اور آپ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے تو کوڑے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں ولی کی اجازت سے میں نے کائشہ دیکھی ہے آپ نے کہا ولی کی اجازت کے بغیر نہیں اجازت سے مستی صاحب میں نے بھائی لکھا آپ جب بول لیا تھا میں لکھ رہا تھا مستی صاحب میں لکھ رہا تھا میں اس کو دوبارہ چلا دوں گا میں لکھ رہا تھا اگر میں نے بول بھی دیا اٹھ کیا بھی اینر ٹھیک اب جب آپ نے ولی کی اجازت سے نکاح کیا چلو ایرر مان لیا آپ نے ولی کی اجازت سے نکاح کیا اور اس کے بعد صلاحیت ہونے سے پہلے کنزومیٹ کر لیا تو بھی پہلے پڑھیں گے صلاحیت تھی تب ہی تو کر کیا دو مہینے میں نے ڈلے کیا سات سال سات سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا دو مہینے ڈلے کیا ٹھیک ہے تو وہ باصلائیت ہو گئی تھی وہ باصلائیت ہو گئی تھی بلکل دو مہینے اسی لئے اس کو تیار کیا یعنی فیزیکلی ایک منٹ فیزیکلی اور منٹلی باصلائیت ہو گئی تھی میرے مطابق تھی بلکل منٹلی نہیں آپ کے بارے میں نے بات ہو دیئے اس لڑکی کے بارے میں اس فیزیکلی یہ بھی تھی گئے بلکل دیار تھے فیزیکلی اور منٹلی اگر وہ مچیور تھی اور ولی کی اجازت سے نکاح ہو گیا تو اب پرابلم کیا ہے اب بتائیے میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے یہ اجازت تھا مکر مفتی صاحب انہوں نے جو تینوں فتوے لاکے دیئے ہیں وہ ان کے لیے ہے جہاں فیزیکلی وہ مچیور نہیں ہوئی ہے اب یہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ فیزیکلی مچیور ہو گئی ہے تو یہ تینوں فتوے آپ کے ایویڈنس میں ہے کہاں وہ دیکھیں جو کرائیٹیریہ ہے وہ برداشت ہے جی نہیں جی نہیں برداشت نہیں ہے کرائیٹیریہ ہے کرائیٹیریہ ہے الیجیبیلیٹی کہ وہ الیجیبل ہے کنزومیشن کے لیے ہوں وہ یہ کہ حتی اذا بلغ نکاح کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں الیجیبل ہو جائیں یہ پراندہ کرائیٹیریہ ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا جی ان کا کنکلوجن the fact that it is permissible to marry a minor girl does not employ that it is permissible to have intercourse with her rather the husband should not have intercourse with her until she becomes able for that اور ہم کیا کریں بھائی جب تک وہ ہم بستری کے قابل یہ تو آپ ہمارا سپورٹ کر رہے ہو ابو شاکر صاحب آپ کیس ہماری طرف سے لڑ رہے یا اپنی طرف سے لڑ رہے سمجھ نہیں آتا پہلے پہلے اپنی بھالا ڈیسائیڈ کرنے کہ بال ادھر مارنی ہے کہ ہماری طرف سے ملیدوں کو مارنی ہے میرے بردی بن جاتے میری ساتھ سال کی لڑکی اس سے زمین شادی ہوئی ہے وہ قابل ہے آپ ثابت کریں کہ وہ نہیں قابل بھائی ٹھیک ہے تو قابل ہے تو کریں ہمیں کیا مسئلہ ہے قابل ہے تو ٹھیک ہے نہیں مسئلہ نا یہی میں کہنے چاہتا ہوں تو ہمارا میری میری کانورسیشن اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ تو بھائی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل ہے تو نکاح کرو قابل ہے تو میریج کنزومیٹ کرو نہیں قابل ہے تو نہیں کرو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں آپ آپ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ ہم ایک پیج میں ہیں ہاں جی 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 بالکل ایک پیج میں ہیں اور آئی thank you so much آپ نے لیکن لیکن دیکھئے وہ پیج جو ہے نا وہ بے غیرتی والا نہیں ہے نہیں میں نہیں کبھی کہا بے غیرتی ہے میں تو غیرت مند انسان ہوں ارے پچھلی مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی کو بتا نہیں کیا کیا اس کی مثال دے دی تھی مفتی صاحب وہ آپ نے ایک چھوٹا سا حصہ سنا ہے پوری ٹیپ نہیں نہیں وہ چھوٹا سا حصہ ہی تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی اگر جو ہے بلکل برہنا ہو جائے اور زینہ کر لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وغیرہ وغیرہ شادی سے پہلے آپ کی تو ریکارڈنگ موجود ہے تو بھائی دیکھیں وہ پیج جو ہے وہ بے غیرتی والا پیج نہیں ہو سکتا اس میں میں آپ کے ساتھ بلکل نہیں ہوں اچھ نہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب چلیے ٹھیک ہے وہ اس اس معاملے میں اگر آپ دوبارہ گفت اس سے جاتے جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں آپ نے لوجک کی بات کی ہے تو میں چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر آپ کو اس کے لیے ابھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ ابھی تک کرتے ہی آ رہے تھے لیکن مزید آپ کوئی چیز پیش کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں میں وہ ہی کر رہا ہوں مفتی صاحب اللہ جو قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ وہ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی مرسی جو ہے آپ کی کئی ماہوں سے زیادہ مرسی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے جب عرش بنایا عرش پہ لکھا کہ میری میری مرسی میری غزوے پہ حاوی ہوگی غزوانے کے غزوانے سوری غزب دوسری طرف ایکویزن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے حسنہ میں ہین میں غزوائی رہتا ہے چکر ہے اس کا غزوے بات نہیں دوسری طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے جوزف کی آگوں میں آگ میں بھی جلے گا تو یہ دونوں چیزیں کو اگزس نہیں کرتی ساتھ ساتھ ایک ہی کتاب میں ٹھیک جی اس کا کوئی صاحب میں چاہوں گا کہ آسیم بھائی یا قیسر بھائی دونوں میں سے کوئی میں تو زمنی طور پر کروں گا کہ جو انہیں سات سال والا آگے وہ بتا رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ انہیں بعد میں کچھ اپنی فیملی میبرز کے بارے میں ایسی باتیں کہیں میرے ساتھ بھی ایک سٹریم میں ایک دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں اور مچھر میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی منٹل میچورٹی والے آدمی کے ساتھ کوئی سات سال کی بچی ہی شاری جا سکتی ہے کوئی پختہ پائیدار ذہن کے عورت تو یہ رسک نہیں دے گی اچھا وہ پھر کنزمیشن آف پیریش پوسیبل نہیں ہے ایک مچھر اور ایک انسان کے درمیان اللہ یہ کہ اللہ یہ کہ وہ انسان کا خون چوز لے کیسر صاحب میرا رسوانس آپ کے ساتھ یہی ہے آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ بے فکوف لڑکی تھی اور میں بے فکوف ہوں پر شریعت کے شریعت کے مطابق وہ آپ کو بے فکوف نہیں کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اسٹیٹمنٹ دھوڑا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مچھر بولا تھا بے فکوف نہیں مچھر کی بات ہو رہی ہے دعیبوفی صاحب کبیرہ ہم سب تے برے ہم تا جبھلے سب کوئے ہیں آجا آسیم بھائی آسیم بھائی اس تعلق سے آپ کو جواب دینا چاہ رہے تھے ابو شاکر بھائی اصل میں آپ نے نا جہنم میں جو جلنا ہے آپ نے اس کو غزب سے سمجھ لیا کہ وہ غزب کی وجہ سے وہ اصل میں عدل کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ رحیم ہونا یا جبار ہونا قہار ہونا نہیں ہے ساتھ میں عدل بھی ہے نا تو عدل کی بنیاد پہ اس کے عدل کے اندر بھی رحمت شامل ہوتی ہے عدل بھی جو ہے وہ رحمت کا ہی ایک مذر ہوتا ہے تو جب عدل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کے ساتھ عدل کر کے اگر کوئی ایک نشان عبرت بنائی جاتی ہے تو وہ رحم جو ہے وہ پورے سماج کے اوپر کیا جاتا ہے وہ ساری سوسائیٹی اور جو باقی پسماندر سارے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو ایک بائینری میں صرف کیوں دیکھتے ہیں سارے نظام کو اس لئے میں نے اس سے پہلے جو اسفیم ہوئی تھی میں نے کہا کہ اسلام کوہرنس ہے آپ اسلام کے اندر سے اس کی کوہرنٹی کو ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے تو شاید آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ غضب رحمت عدل جبر طہر ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں آپ بائینری میں دیکھ رہے ہیں رحمت اور غضب کو ٹھیک ہے موسی صاحب آپ کا جواب آگے ہے اس کے بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد آدھا پونہ گھنڈا کسی وقت ملا تو اس کے بارے میں سوچوں گا ہاں سوچیں گا دوبارہ ملقات ہو جائے گی ٹھینکیو باری موسی صاحب آج مجھے بہت اچھا لگا وہ سات سال کی جو بچی اس کو بھولانا پڑے گا سوچنے کے لیے اس کو بھولا کے پھر سوچئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے سیگھ اچھا جی امیزنگ کیریکٹر ہے ہاں جی بلکل اچھا وہ ایک صاحب تھے میں ان کو لینے والا تھا وہ چلے گئے شاید اب اشاہ کے صاحب بیکسٹیج آپ ذرا حالی کر دیں ٹریک فیکٹ